قد افلح المؤمنون یقینا فلاہ پا گئے مؤمن سورة المؤمنون بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کی پہلی دس آیات کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس شہد کی مکھی کیسی گنگناہت جیسی آواز آنے لگتی ایک دن آپ پر وہی نازل ہوئی تو تھوڑی ہی دیر بعد آپ نے قبلے کی طرف مو کر کے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم مزدنا ولا تنقصنا وأکرمنا ولا تہننا وأعتنا ولا تحرمنا وأاثرنا ولا تؤثر علینا وردعنا وأردنا اس کا ترجمہ ہے اے اللہ ہمیں زیادہ کر تھوڑے نہ رہنے دے یعنی ہماری تعداد میں اضافہ کر اور کمی نہ کر ہمیں عزت عطا فرما زلیل نہ رہنے دے ہمیں عطا کر اور محروم نہ رکھ ہمیں دوسروں پر مقدم کر دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا اس دعا کے بعد آپ نے فرمایا مجھ پر دس آیات نازل ہوئی ہیں جو ان پر عمل کرے گا جنت میں داخل ہوگا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد افلح المؤمنون سے لے کر دس آیات پڑھیں اسے ترمزی نے روایت کیا ہے اسی طرح نسائی نے کتاب التفسیر میں یزید بن بابنوس سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حضرت عاشر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا اور کیا تھا انہوں نے فرمایا آنک کا خلق یعنی تبعی عادت وہ تھی جو قرآن میں ہے اور اس کے بعد یہ دس آیتیں تلاوت کر کے فرمایا بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کافی مشہور ہے کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا لیکن اس کے بعد یہ دس آیتیں تلاوت کر کے فرمایا بس یہی خلق اور عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو گویا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پورے قرآن پاک میں سے خصوصاً ان دس آیات کی تلاوت کر کے آپ کا اخلاق ان کے مطابق بتایا انہی آیات کی روشنی میں مجھے اور آپ کو بھی اپنے اخلاق کا جائزہ لینا ہے اپنے آپ کو پرکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات اور یہ آدات پائی جاتی ہیں کیوں؟ اس لیے کہ قد افلح المؤمنون اللذینہم فی صلاتہم خاشعون یقیناً فلاح پا گئے وہ مؤمن اور پھر آگے ان صفات کا ذکر ہے کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں وہ فلاح پا گئے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر یہ صفات نہیں ہیں یہ باتیں جو آئندہ بتائی جانے والی ہیں اگر یہ ہمارے اخلاق اور کردار کا حصہ نہیں ہیں اور ہم ان صفات سے محروم ہیں تو ہم رزق پر ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کامیابی سے محروم ہوں اگر ہم حقیقی معنوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کر کے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون یقیناً فلاح پا گئے مؤمن فلاح پانے کے لیے سب سے پہلی صفت ایمان ایمان کے بغیر اگرچہ یہ صفات ساری یا کوئی ایک آدمے سے کسی شخص کے اندر ہو بھی تو اس کو اس سے فائدہ نہ ہوگا یہ صفات بھی اس وقت فائدہ دیں گی جب ایمان ہوگا یہاں کامیابی کے لیے لفظ فلاح استعمال ہوا ہے کامیاب ہو گئے مومن فلاح پائی مومنوں نے تو فلاح کا لفظ فے لامحے سے ہے جس کے تین معنی ہوتے ہیں نمبر ایک پھارنا نمبر دو کامیابی اور نمبر تین بقا باقی رہنا فلاح کے معنوں میں جو چیرنا پھارنا کاٹنا ہے اسی سے لفظ فلاح بھی نکلا ہے کاشتکار کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو زمین کو پھارتا ہے چیرتا ہے کھیتی کاٹتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے پھر اسی طرح دوسرا معنی فلاح کا کامیابی ہے تو اس کے معنی میں یہ بات آتی ہے جیسے کہ پاموس میں آتا ہے فلاح کا معنی ہے ہر مراد حاصل ہو اور ہر تکلیف دور ہو یعنی کامیابی کیسی یا کامیابی کا مفہوم کیا ہے اس میں ہر مراد حاصل ہو یعنی جو دل چاہے وہ مل جائے اور ہر تکلیف دور ہو یعنی جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ انسان سے ہٹ جائیں اس قسم کی کامیابی کے لیے یہ لفظ فلاح استعمال ہوتا ہے اور تیسری چیز بقا کے ہے یعنی اس میں لفظ باقی رہنے کا معنی بھی ہے کہ کامیابی ایسی نہیں جو وقتی ہو مثلاً کوئی ایک دن یا ایک گھنٹہ یا ایک لمحہ آپ کا ایسا گزرا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ آپ نے کر لیا اور جو آپ ناپسند کرتے تھے وہ آپ سے دور ہو گیا اور اگلے ہی لمحے وہ سب مصیبتیں پھر لوٹ آئیں جن کو آپ اپنے سے ہٹانا چاہتے تھے اس فلاح کی طرف یہاں اشارہ ہے جو ہمیشہ کی ہے جزوی یا وقتی کامیابی نہیں ہمیشہ کی کامیابی اسلام کی نظر میں مفلح وہ ہوتا ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو رازی کرے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا مستحق ہو اس کے ساتھ اگر دنیا بھی مل جائے تو اچھا اگر دنیا نہ بھی ملے تو جو شخص آخرت کی کامیابی پا گیا وہی دراصل مفلح ہے اس سارے ڈیفینیشن کو سامنے رکھا جائے تو دو تین چیزیں سامنے آتی ہیں نمبر ایک اس کامیابی کے لیے کوشش ضروری ہے یعنی پہلا معنی تھا نا اس میں پھارنا چیرنا کٹنا یہ سارے کام مشکت والے ہیں جسے پیچھے جہاد کی بات تھی تو یہاں پر فلاح کے معنوں میں اسی مشکت کی روح موجود ہے دوسری بات یہ ہے کہ اصل مفلح اور کامیاب وہ ہے جس کی ہر مراد پوری ہو اور ہر تکلیف دور ہو اور ایسا ہونا دنیا میں ممکن نہیں اس لیے کوئی شخص جو دنیاوی اعتبار سے کامیاب کہلاتا بھی ہے وہ حقیقی معنوں میں کامیاب نہیں تو ہم جب کامیابی کے لیے کوشش کریں تو صرف دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں آخرت کو سامنے رکھ کر باقی رہنے والی یعنی بقا کے معنے بھی مد نظر رہیں تو قد افلح اب جب لفظ ہم بولے افلح کامیاب ہو گیا کیا ذہن میں آ رہا ہے محنت کی مشکت کی وہ مشکت کام آئی فائدہ مند رہی قبول ہو گئی ایسی خوشی نصیب ہوئی کہ جو چاہا مل گیا اور جو پسند نہیں تھا وہ سب دور ہو گیا اور پھر ایسی کامیابی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے قد افلح بامراد ہو گیا اپنی منزل کو پا گیا ہمیشہ کی خوشیوں کو پا گیا کون المؤمنون جس میں ایمان کی صفت تھی ایمان والے اور ایمان بھی یہاں صرف زبانی اقرار کا نام نہیں اسی لئے مؤمنون کی ساتھ جو صفات بتائی جا رہی ہیں وہ کچھ تمناوں اور عرضوں پر مشتمل نہیں یا محض باتوں پر مشتمل نہیں بلکہ اس میں محنت ہے مشقت ہے کوشش ہے تو پہلی صفت جو بتائی گئی وہ کیا ہے اللذینہم فی صلاتہم خاشعون وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشو رکھتے ہیں خشو اختیار کرتے ہیں خشو کا لفظ خیشین این سے ہے جس کا معنی ہے سکون ایسی نماز جس میں سکون ہو دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو اللہ ہی کی محبت ہو اللہ کی طرف دھیان ہو اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کی ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں اس کے آزا پر بھی ان کا اثر ہو پھر خشو کا معنی کسی کے آگے جھک جانا دب جانا آجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے تو گویا خشو کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہئے سکون ٹھہراؤ ریلیکس آجزی جھکاؤ اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشو ہے نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشو کی حالت میں ہیں حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشو ہے یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا ایک اپڑ ٹھیک کرنا ہلنا جلنا آگے پیچھے ہونا کبھی ٹانگ اٹھانا کبھی انگلیاں مروڑنا کبھی کچھ کرنا کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا یہ سب چیزیں خشو کے خلاف ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کریں یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالی اس سے رخ پھیر لیتے ہیں یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف جو ہی آپ نے ادھر ادھر مو کیا توجہ کی اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو یعنی نماز کو خشو کیا ہے نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خوش ہوا آ جائے گا بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خوش ہوا آتا ہے جو کہ غلط فہمی ہے ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں لگتا بہت آسان ہے پھر کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پر نماز پڑھنے ہیں کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائل اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے عام طرح پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دیں تو ہائپر سنسٹیو ہوتے ہیں غصہ کرتے ہیں کیوں کہا مثلا کسی نے اگر دپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یا اگر تخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو چاہیں کریں پھر کیا ہو سکتا ہے جب کسی کو خود پرواہ نہیں جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے اور بعض اوقات انڈائریکٹلی بیسیوں بار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ اپنا طرز عمل نہیں بدلتے تو یاد رکھیں کہ جب تک طریقہ درست نہیں ہوگا خشو نہیں آئے گا تو خشو لانے کے لیے نمبر وان کہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کریں اور اس میں سجدے کی جگہ پہ دیکھنا شروع کریں نماز میں حرکت کم کریں اگر آپ کسی کو خشو کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے آپ کی نماز میں بھی آئے گا یا آپ کے پاس اگر کوئی کھڑا ہو تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کیونکہ اس تدبیر نے مجھے بہت زیادہ فائدہ دیا ہے آنکھیں بند نہیں کرنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے لیکن مسلسل سجدے ہی کی جگہ پہ دیکھنا ہے ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور کم سے کم حرکت ہلنا نہیں ہے یہ دو کام آپ کر لیں تو اندر بھی ٹھہرا ہوا آئے گا اسی لئے خشو کا معنی سب سے پہلے میں نے آپ کو سکون والا بتایا ہے سکون اور جو اس طرح نماز پڑھے اس کی نماز کے بعد بھی اس کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا ہم نماز پڑھ کے بے چین اٹھتے ہیں بعض اوقات کیا پڑا کبھی رونے بھی بیٹھ جاتے ہیں یہ فائدہ نہیں یہ رونے دھونے سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے یہ ایک لیم ایکسکیوز ہوتا ہے روح کہ اپنے آپ کو ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم رو لیے بس ندامت کے آنسوں نے سب غلطی دھو دی ٹھیک ہے اس سے دھل جاتی یہ غلطی لیکن غلطی کی جب تک اصلاح نہ ہو تو محض رونا فائدہ نہیں دیتا یا محض ندامت فائدہ نہیں دیتی اس لیے دو چیزوں پر خصوصی توجہ کرنی ہے اگر چاہتے ہیں خوشو آئے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ نماز میں خوشو ضروری ہے کس کے لیے؟ کامیابی کے لیے اس لیے آپ دیکھئے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنے کو کہا گیا ہے جہاں زیادہ آس پاس مومنٹ نہ ہو مردوں کے لیے تو بہت ہی اچھا چانس ہوتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں لیکن عورتوں کے لیے کیا پسندیدہ ہے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ گھر کے اندر والے حصے میں یعنی جتنا عام ایکٹیوٹی والے حصے کو چھوڑ کر آپ الگ تھلگ ہو کر نماز پڑھیں اتنا ہی اچھا ہے تو جب ہم سکون کے فارمولے پر عمل کریں گے تو لازمی طور پر پھر ہم نماز میں کچھ اور چیزوں کا بھی خیال رکھیں گے جو عموماً دیکھا گیا ہے کہ لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے تو کن چیزوں سے پھر بچنا ہے مثلاً نمبر ایک ہلنا نہیں نمبر دو مختلف سمتوں میں جھکنا نہیں کیسے یعنی یہ نہیں کہ کبھی دائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں کبھی بائیں ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے اگر شروع میں آپ کو بہت لمبی نماز کی عادت نہیں تو مختصر پڑھنا شروع کریں لیکن ہلے بغیر کپڑوں کو بار بار سمیٹیں نہیں نہ ان کو جھاڑیں ایسا دوپٹہ یا ایسا لباس نہیں پہنے کہ جو بار بار گرے اور بار بار آپ اس کو سمیٹنے میں مصروف ہوں پھر اسی طرح جائے نماز کو درست طریقے پہ بچھائیں یہ نہیں کہ نماز کے بیچ میں ہی آپ اسے ٹھیک کرنا شروع کریں ایسی جائے نماز پہ کھڑے مت ہوں جو ہر دفعہ میں اکٹھی ہو جائے اور ہر دفعہ میں آپ اس کو سیدھا کر رہے ہیں پہلے جو خجور کے درختوں کے پتے ہوتے تھے ان کے جو جائے نماز ملتے تھے اگر آج آپ کو میسر ہو اور اس پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ دیکھیں کہ خشو میں اضافہ ہو گئے ان کو ایک نیچرل میٹ ہوتا ہے نا اس کی اپنی خشو بھی ہوتی ہے اور وہ اکٹھا نہیں ہوتا اور اس پر آپ کے ہاتھ پاؤں سب جم جاتے ہیں یہ جتنی محملی جائے نمازیں آگئی ہیں اتنی ہی نماز میں خشو ختم ہو گیا کبھی پاؤں پسل رہے ہوتے ہیں کبھی ہاتھ پسل رہے ہوتے ہیں جس چیز پر آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی مددگار ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وقت سامنے نقش و نگار اور جائے نمازوں کے اوپر نقش و نگار اور ان چیزوں کو ناپسند کیا ہے کیونکہ یہ بھی نماز میں خلل انداز ہوتے ہیں پھر اسی طرح تن کے بھی نہیں کھڑے ہونا چاہیے یعنی بہت اکڑ کے نہیں کھڑے ہو بہت اونچی قرات نہ کریں مثلا اگر آپ تحجد میں یا نفل کسی میں زیادہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں بہت چیخ چلا کے نہیں کریں یا کہیں آپ امامت کرا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی قرات میں آجزی ہونی چاہیے کیونکہ وہ بھی خشو میں اضافہ کرے گی اسی طرح گا گا کر تلاوت کرنا یہ بھی درست نہیں مسنوع تکلف سے تلاوت کرنا پھر اسی طرح نماز میں جمائیاں لینا اور لیتے چلے جانا نہیں ان کو کنٹرول کریں اسی طرح جلدی جلدی کرنا کیونکہ خشو کیا ہے سکون اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دے رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہو کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہیں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا یعنی کہ آپ ایک کانسٹنٹ مومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہوگے پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہوگے اور پھر واپس پلٹ گئے یہ ماری ماری نماز جلدی کی اس سے قطن خشو نہیں آتا خشو کے لیے آپ کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں عذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے کیونکہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے چوب رہی ہے یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ تو ہم اس کی طرح بھی توجہ نہیں دیتے نتیجہ کے تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کے آ رہے تو یہ انیچرل قسم کا سکون بھی تاری نہیں کرنا اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم مومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں مثلا اگر کئی خارش ہوئی ہے تو ایک خاص سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں یہ نہیں کہ ہلا ہلا کے خارش شروع کر دیں یا بالوں سے کھیلنا یا کپڑوں سے مختلف لوگوں کو دیکھ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے اور اس سے اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی یہ نماز کی خشوبیں اثر انداز ہوتی ہیں پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کی خیالات اور سوچوں کا بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں اگر آپ اس طریقے پر عمل کریں کہ سجدے والی جگہ پر دیکھنا ذرا شروع کریں آپ دیکھیں کہ خیالات کم ہو جائیں گے بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے پوسیبل ہی نہیں اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا کسی کو بلانا دعوت دینا اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آپ اگنور کر دیں کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے رکتا نہیں ہے آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے آپ جاگ رہے ہوں آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے اس کو نہیں آپ روک سکتے مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں ہاتھ رکھ سکتے آنکھوں کو بند کر سکتے زبان بند کر سکتے لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے کسی قسم کا کنٹرول کوئی سوچ نہیں آف کر سکتے وہ تو خدا نہ خواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے آن نہیں ہو سکتا پھر اب یہ بڑی مشکل ہے اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے ان کو زیادہ سوچیں نہ ان کو اہمیت نہ دیں ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں میں کیا کروں خیال بہت آتے ہیں نماز میں کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں just take it easy normal لیں یہ تو ہوتا ہے یہ تو آئیں گے لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آگیا ہے تو پھر اس کے آگے ہو اور سوچیں مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں کیا جا سکتا نفل میں اگر ہو جائے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں پھر آپ دیکھئے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے چینج سے یکسوی آتی ہے مثلا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض وقت آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں اپنی پڑھائی کا دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگی آپ تھوڑی سے پوزیشن چینج کر لیتے ہیں جگہ بدل لیتے ہیں اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے اسی طرح قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا اس کے لئے طریقہ کیا ہوگی کہ آپ نے دیکھو گا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا کوئی صورت اگر کچھ دن تک نہیں پڑھی اگلے دن نماز میں پڑھنے کھڑے ہوئے وہ اٹکنا شروع ہو گیا آپ نے تنگ آ کے چھوڑ دی ایسی چیزیں بہت نیچرل ہوتی ہیں اس کا علاج کیا ہے چھوٹا سا قرآن پاک کا نسخہ جو ہے وہ نماز کے وقت میں قریب رکھ لیں وہ نے ایک باسکٹس ہی بنائی ہوئی آپ کیا کریں دعاوں کے کارڈز تسبیح اور جو قرآن پاک کا نسخہ اگر آپ چشمہ لگا کے پڑھتے ہیں تو چشمہ یہ ساری ضروری چیزیں جو ہیں اس کے اندر موجود ہوں وہ آپ اپنے بیڈ روم میں اپنے وارڈ روم میں کہیں ایک جگہ پر اس کو رکھ لیں چوہی نماز پڑھنے لگے جائے نماز بچائی اور اٹھا کے وہ ٹوکری پاس رکھ لی اچھا سنت پڑھ لیا آپ نے اب آپ نے ارادہ کیا کہ میں آج فلان صورت پڑھوں گی اور آپ کو بھولی ہوئی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یاد دہانی کی ذراتے کئی کئی جگہ ہوتی ہیں وہ شبے پڑھ جاتے ہیں تو آپ کیا کریں شروع کرنے سے پہلے ایک سیکنڈ کے لیے ان ان جگہوں پر دیکھ لیں اس کو پھر رکھ لیں پھر آپ نماز پڑھیں انشاءاللہ وہ صورت بہتر طور پر آپ پڑھ پائیں گے جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی واقعی نماز میں خوشی پیدا ہوگی کیونکہ کچھ عملی تدابیر بھی ہوتی ہیں کہ یکسوئی والی جگہ ہو لیکن ساتھ ایسی چیزیں موجود ہوں مثلاً اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں اور آپ تھک گئے ہیں بیچ میں تو بجائز کے آپ اپنے اوپر زور زبردستی کر کے پھر کھڑے ہو جائیں آپ بیچ میں تھوڑا بیٹھ بھی سکتے ہیں یا یہ کہ سلام پھیر کر آپ دعاوں کا کارڈ نکالیں کچھ دعائیں پڑھ لیں اس میں آپ ریلیکس بھی ہو جائیں گے اور ساتھ یہ ہے کہ دعائیں بھی مانگی جائیں گے اور اگلے دو نفل جو ہیں وہ زیادہ یکسوئی کے ساتھ پڑے جائیں گے تو اس طرح کی کچھ عملی تدابیر جو ہیں وہ آپ کی نماز کو اچھا کر دیتی اسی طرح اگر ماحول کو تھوڑا اور خوشگوار بنا ہے مثلاً یہ کہ جا نماز کے اوپر اگر آپ تھوڑا سا اتر لگا لیں یا یہ کہ آپ اس کو جھاڑ پٹک کے رکھیں کچھ عرصے بعد اس کو دھولیں صاف کر لیں تو یہ جو پاکیزگی اور صفائی کے جو مرحلے ہیں نماز کے ساتھ لباس کے علاوہ جسم کے علاوہ جگہ کی صفائی اس سے بھی نماز میں خوش ہو آتا ہے کیونکہ اگر آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھیں جو سمیلی ہے یا جہاں گھٹن ہے یا جہاں کوئی آکسیجن نہیں ہے تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ آپ کو اقدم جمائی آنے لگیں گی آپ کو نیند آنے لگیں گی آپ کے اندر ایک بیزاری کی کیفیت ہوگی تو ہمیشہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو صرف رونا دھونا نہ کیا کریں ہم رونا دھونا کر کے واویلہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو جائے گا جو کہ ہو سکتا ہی نہیں واویلہ کرنا کسی مسئلہ کا حل نہیں اس کو تو اپنی زندگی سے نکال دیں جو میں نے دیکھا ہے کہ خواتین میں زیادہ ہی ہے اور اس سے ہم مار کھاتے ہیں یعنی مسئلہ پیش آیا ہائے کیا کروں ہائے کیوں ہو گیا یہ سب نکال دیں مسئلہ پیش آنے پر مسئلہ نماز میں خوشو نہیں مسئلہ پیش آگئے مسئلہ پیش آنے پر مسئلے کو پہچانے اس کے اسباب جانے یعنی مسئلے کو ایڈنٹیفائی کریں پہلے یہ ہے مسئلہ خوشو نہیں آرہا پہچانے وجوہات کیا ہیں کیوں نہیں آرہا ایک وجہ کہ جگہ ٹھیک نہیں دو وجہ کہ قرآن یاد نہیں تین وجہ کہ آس پاس شور ہے وغیرہ وغیرہ وجوہات معلوم کر لیں اور ایک ان سب وجوہات سے بڑی وجہ کہ نماز پڑھنے کے ٹھیک طریقہ ہی نہیں آتا الفاظ کی ادائیگی درست نہیں نماز کی تو وہ ہر وقت ایک گلٹ ہے اندر مطنی ٹھیک پڑھ رہی ہیں کہ نہیں مطنی ٹھیک پڑھ رہی ہیں کہ نہیں جب تک یہ گلٹ رہے گی نماز میں خوشی نہیں آئے گی اس گلٹ کو دور کریں اگر آپ کو مثلاً اطہیات پڑھنا نہیں آتا دروشی پڑھنا نہیں آتا سیکھ لیں کسی سے بلکل شرم محسوس نہیں کریں جتنا جلدی ہو سیکھ لیں کیونکہ اگر گرست علم ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی آپ کو سکون آ جائے گا سارے مسائل کی وجوہات جانیں اور پھر ایک ایک کر کے وجہ کو دور کرنے کی کوشش کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ دور آپ سے خود نہیں ہو رہی تو کسی سے مشورہ کر لیں اس مسئلے کا حل کیا ہو سکتا ہے لیکن مسئلے کو سب سے پہلے آپ خود پہچانیں کبھی یہ نہ کہا کریں بار بار مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے نہیں کیوں نہیں پتا پتا ہونا چاہے اللہ نے آپ کو عقل دی سمجھ دی جاننے کی کوشش کریں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس کا حل کریں اور اس معاملے میں بے سبری نہ کریں بہت سے مسائل کے حل میں وقت لگتا ہے اس وقت کو اویل کریں اور سبر کے ساتھ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہوتا جائے گا اور سب سے بڑی بات یہ کہ پھر اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تم میرے نماز میں خشو دے دے مجھے نماز کا شوق دے دے مجھے نماز کی محبت دے دے نماز کو میری آنکھوں کی تھندک بنا دے اس طرح کی جو بھی دعائیں آپ کے دل میں آئیں آپ دیکھئے کہ مانگنے کے لئے آپ کے اندر سے بات اٹھنی چاہیے نا دعا کوئی مسنوعی چیز نہیں ہے کہ کوئی مانگ رہا تھا اس کو دیکھ کے آپ بھی شروع کر دیں اس کی ضرورت آپ کو خود محسوس ہونی چاہیے کہ یہ چاہیے مجھ کو یہ مانگنا ہے مجھے اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہو رہا تو جس طرح دنیا کی چیزوں کے لئے ہم تڑپ تڑپ کے مانگتے ہیں اسی طرح دین کے لئے بھی اپنی آخرت کے لئے بھی تڑپ تڑپ کے مانگنا سیکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب ہے پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جہاں اٹھکاؤ ہو وہاں صدقہ کریں یعنی جو صدقہ ہے ہر رکاوٹ کو دور کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ گریں کھولیں گی اور صدقے کے لئے بھی ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑی سپیشل چیز آپ تیار کریں جمعیرات کا انتظار کریں اور پھر اس میں کھانا پکائیں اور پھر اس میں کہ مخصوص لوگوں کو بلائیں اور کھلائیں یا کوئی اور اس طرح مصنوعی کام کریں اس کے لئے کیا ہے کہ فوری طور پر کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر لیں اور کوئی نہیں تو جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو دیکھ کے مسکرالیں اسی طرح آگے بڑھ کے سلام کریں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کی مدد جو ہے یہ سب صدقے کے کام ہے اور ساتھ یہ ہے کہ پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا اپنی پسندیدہ چیز دوسرے کو دے دینا اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں گے وہ اندر کی گریں کھلیں گی تو باہر کی خود بخود کھلنے لگیں اور آپ ریلاکس ہو جائیں گے نماز جو ہے کامیابی کا ذریعہ ہے اگرچہ مکمل کامیابی آخرت میں ہوگی لیکن دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ہر مشکل کا حل جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل معاملہ پیش آتا فوراں نماز پڑھتے وہ نماز پر ایک بوجھ نہیں رہے گا بخاری اور مسلم میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا پوچھا گیا پھر فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا جہاد کرنا اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ بعد میں ہے پہلے اپنی نمازیں درست کر لیں اور وقت پہ پڑھیں اور یہ جو وقت پہ پڑھنا ہے نا اگر اس کی عادت ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے گی ہوتا کیا ہے نماز کا وقت ہو گیا نا ہم ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں ٹال رہے ہیں نہ تو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہو رہا ہے ٹالنے کی وجہ سے اور نہ نماز ہماری ٹھیک ہوگی پھر کیونکہ جو نماز دیر سے پڑھی جائے گی اس میں خشو ہو ہی نہیں سکتا اگر آپ حجر کے آخری ٹائم پہ اٹھیں کیسے خشو آئے گا ٹینشن تو یہی رہے گی کہ سورج نہ نکل آئے یا نکل نہ چکا ہو کوئی بھی نماز جو تاخیر سے پڑھیں گے آپ وقت گزار کے پڑھیں گے وہ خشو سے خالی ہو جائے گی خود بخود آٹومیٹیکلی فیکی ہو جائے گی اس لیے کوشش کریں یعنی اگر آپ خشو لانا چاہتے ہیں تو پہلی کوشش کہاں سے شروع ہو کہ وقت پر اور اول وقت میں حضرت ابو دردہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو امت سے اٹھ جائے گی یعنی سلب ہو جائے گی وہ خشو ہے یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نظر نہ آئے گا بہت سے لوگ نماز پڑھ رہے گے مگر کوئی خاشع نظر نہ آئے گا حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ساتھ داڑی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے اس پر آپ نے فرمایا لو خشع قلب ہو خشع جوارح ہو اگر اس کے دل میں خشو ہوتا تو اس کے جسم پہ بھی خشو تاری ہو جاتا آخری بات یہ ہے کہ ظاہری خشو جب آتا ہے جب دل میں خشو دل اللہ کے آگے جھکا ہوا اور اگر دل دنیا کی یادوں میں اور دنیا کے قصوں میں مشغول ہو تو پھر خشو نہیں آسکتا اسی لئے فوراً بات کیا فرمایا والذینہم ان اللغو معردون اور وہ لوگ جو لغو سے اعراض برتتے ہیں لغو سے مو موڑتے ہیں لغو کیا چیز لام غین واؤ بے معنہ بات جو کسی گنتی میں شمار نہ ہو جو سوچ سمجھ کے نہ کی جائے بے فائدہ کام بے فائدہ بات ہر وہ قول اور فعل جو زندگی کے اصل مقصود یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے سے غافل کرنے والا ہو کوئی بھی کام یا بات جو اصل مقصد سے انسان کو ہٹائے بات یہ ہے کہ اسلام کا حسن یہی بتایا گیا ہے من حسن اسلام المرع ترکہو مالا یانی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا کوئی مطلب نہیں یعنی جو بے فائدہ ہیں فضول ہیں سچا ایمان انسان کے اندر ایک ایسی ترڑپ پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کی گفتگو اس کے رویے اس کی ہر چیز میں تبدیلی آتی اس کے اندر ایک خاص قسم کی سنجیدگی آتی اور بے فائدہ کاموں میں وقت ضائع کرنا اسے سب سے زیادہ مشکل لگتا ہے جیسے بے مقصد لوگوں کو کوئی مفید کام کرنا مشکل لگتا ہے کوئی سنجیدہ کام مشکل لگتا ہے اسی طرح سچے مومنوں کو بیکار کام کرنے بہت مشکل لگتا ہے وقت ضائع کرنا بہت مشکل لگتا ہے اسی لئے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامَا جب ان کا لغف پر گزر بھی ہوتا ہے یعنی لغف میں مبتلا ہونا تو دور کی بات وہ اس کے پاس سے بھی گزرتے ہیں تو مَرُّوا كِرَامَا بہت معزز طریقے سے گزر جاتے ہیں سورة القصص میں آتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ آرَدُوا اَن جب کوئی لغف بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض برتتے ہیں وَقَالُوا لَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ اور کہتے ہیں ہمارے لئے تو ہمارے کام ہے اور تمہارے لئے تمہارے کام تمہاری دلچسپیاں اور ہیں ہماری اور ہیں تمہارا کام اور ہے ہمارا اور ہے تو اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ اسلام میں کسی تفریح کی کسی انٹرٹینمنٹ کی کسی دلچسپ چیز کی کوئی گنجائش نہیں کیا آپ کوئی کھیل کود نہیں کر سکتے یا آپ کوئی بھی انجوائمنٹ کا کام نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کر سکتے ہیں لیکن مومن کے یہ کام بھی بامقصد ہوتے ہیں مثلا صحابہ اکرام کی تفریح کیا ہوتی تھی تیر اندازی نیزہ بازی تیراکی نشانہ بازی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اَلِّمُوا اَوْلَادَكُمْ اَسْسِبَاحَ اور رمایہ اپنی اولاد کو سباحہ یعنی تیراکی سکھاؤ تیر اندازی سکھاؤ گھڑ سواری سکھاؤ اسی طرح صحابہ اکرام کے درمیان دوڑنے کے مقابلے ہوتے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ مقابلہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کے درمیان بھی ہوا اور دو مرتبہ کا ذکر ملتا ہے یعنی کھیل ایسا ہو کہ جو انسان کو بیکاری کی طرف نہ لے جائے بلکہ ایسا کھیل ہو کہ جو بامقصد ہو جس کا کچھ نتیجہ حاصل ہو کھیل محض وقت کا یا پیسے کا زیانہ ہو کیونکہ ہمارے پاس جتنی بھی صلاحیتیں ہیں جو بھی چیزیں ہیں یہ دراصل امانت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے پاس ان کو بے فائدہ چیزوں میں زائع کرنا کہ جس سے نہ آپ کی جسمانی صحت ہو نہ ہی آپ کی دین دنیا میں کوئی فائدہ ہو ان چیزوں سے پرہیز کرنا ضروری ہے اسی طرح کیا آپس میں میل ملاقات نہیں کر سکتے آپس میں باتچیت نہیں کر سکتے ہر وقت کام ہی کرنا چاہیے یہ نہیں ہے اس کا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باتچیت کر سکتے ہیں لیکن بےہودہ باتوں سے منع کیا گیا فضول باتیں جن کا کوئی نتیجہ نہ ہو غیبت جھوٹ فہش گفتگو کسی کا مزاک اڑانا ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے جب لحف سے ہم بچتے ہیں تو ہماری انرجی سیو ہوتی ہے نا تو پھر وہ انرجی مصبت اور تعمیری کاموں میں لگتی ہے وانا لغویات میں بھی بہت سی انرجی مال وقت ضائع ہوتا ہے تو نماز میں خشو کے لیے نسخہ کیا ہے لغو سے بچنا اس لیے ان دونوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے اور وہ لوگ لغو سے اعراض برتتے ہیں لغو سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے انجائیمنٹ کی جگہ نہیں ہے یہ تو امتحان کی جگہ ہے عمر اور وقت کسی مقصد کے تحت ملا ہے وقت کاٹنے کی چیز نہیں استعمال کرنے کی چیز ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن کا ٹیسٹ مختلف ہوتا ہے دوسرے لوگوں کی نسبت جس کے اندر اللہ کی محبت سما جاتی ہے پھر اس کو کوئی ایسا کام پسندی نہیں آتا کسی ایسی چیز میں دلی نہیں لگتا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ملکل ایسے نہیں جیسے آپ کے دل میں کسی بھی چیز کا شوق ہو کوئی بھی آپ کی پسندیدہ چیز ہو تو اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف آپ کا دھیانی نہیں جاتا خود بخود وہ چیز آپ کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لیتی کہ دوسری چیزیں آپ کو اٹریکٹی نہیں کرتی کہتے ہیں نا دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہو جاتی ہے پھر اسے یہ دنیا اور وہ دنیا ایک طرح سے بیگانی لگتی ہے بیل بلاکات کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن بیگانوں کی طرح ان سب چیزوں کو اپنا نہیں سمجھتا اور وہ ہیں بھی کب کونسی چیز اپنی کوئی بھی چیز پرمنٹلی اپنی نہیں جو بھی ہے سب امانتے ہیں اور چھوڑ کے جانے کی چیزیں ہیں ایسے ہی لوگوں کا پھر دل جنت میں لگ جائے گا کیونکہ وہاں پر کیا ہوگا لا تسمعو فیہا لاغیہ وہاں کوئی لغو بات سننے کو ملے گی نہیں تو جن کا یہ ٹیسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہوا ان کے لئے تو پھر جنت میں رہنا بھی دوبر ہوگا یعنی جن کی ساری دل چسپیاں لغو میں ہیں خضور بیکار باتوں میں ہیں وہ وہاں جا کر تو پھر بور ہی ہوں گے کیونکہ ان کے ٹیسٹ کی کوئی چیز وہاں نہیں ہوگی تو جنت میں جانے کے لئے صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں اپنے ٹیسٹ کو بدلنے کی بھی ضرورت ہے واللذینہم لززکاة فائلون زکاة کے کرنے والے ہوتے ہیں جیسا کہ شروع میں نے بتایا تھا کہ صورت مکی ہے تو مکی صورتوں میں بھی زکاة کا حکم ملتا ہے لیکن زکاة کیسے دی جائے کتنی دی جائے نساب کیا ہے شرع کیا ہے اس کے لئے مدت کتنی ہے یہ ساری تفصیلات مدینہ میں دی گئیں تو یہاں زکاة سے ایک مراد تو صدقہ خیرات ہے کیونکہ زکاة کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بڑھنا نشنما پانا امدہ بنانا پاک کرنا زے کاف یہ سے زکیون ہوتا ہے کسی چیز کو امدہ بنانا اس کی اصلاح کرنا اسے آگے بڑھانا اسی سے لفظ تذکیہ نکلا ہے جسے تذکیہ نفس کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں تو تذکیہ نفس کا مطلب پھر کیا ہوا کہ نفس کو روحانی آلائشوں سے پاک کرنا برے اخلاق سے پاک کرنا حسد بغس حرس لالچ تمہ شرک ریاکاری غیر اللہ کی محبت ان چیزوں سے پاک کرنا یعنی پہلے تو آپ لفظ زکاة کو سمجھیں زکاة کا لفظ سنتے یا بولتے ہی ہمیں فوراں مال کی زکاة یاد آتی ٹھیک ہے یہ لفظ مال کی زکاة یا مال کی پاکیزگی کے لئے یہ استعمال ہوتا ہے لیکن چونکہ مکی صورت ہے تو یہ اس خاص استلاح کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا لفظ یہاں زکاة ایک جامع لفظ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جس میں صرف مال کی پاکیزگی نہیں بلکہ نفس کی پاکیزگی بھی خیالات کی اخلاق کی کردار کی ان تمام چیزوں کی پاکیزگی مراد ہے اور صرف پاکیزگی بھی نہیں بلکہ ان کی اچھی نشنما ان کی اصلاح ان کو بڑھانا تولذینہم لززکاة فعائلون اور وہ لوگ تذکیہ کے طریقے پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں یعنی ایسے افعال ایسے آمال اختیار کرتے ہیں اور کردار کا تذکیہ ہوتا ہے یعنی مسلسل صفائی کر رہے ہوتے ہیں اور اچھی چیزوں کی نشنما کر رہے ہوتے ہیں تو بلکل آپ اپنے گارڈن کو ذہن میں رکھیں یا زمین کے کسی بھی ٹکڑے کو جو آپ کے گھر میں کچھا ہو تو آپ کا طریقہ اس کے ساتھ دو طرح کا ہو سکتا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس حصے کے اوپر کوڑا کچھرا پھیک کر اس کو ڈم کر دیتے ہیں اور بعض لوگ اس حصے کو صاف سترا کر کے اس کو تیار کر کے اس میں تھوڑا بہت کچھ گروہ کر دیتے ہیں یہ جو ہمارا ہم ہے یا ہم انسان ہے یہ اللہ کی طرف سے ایسے ہی جیسے ایک زمین کا ٹکڑا ہمیں ملا کچھ لوگ تو اس کی پرواہ نہیں کرتے اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں اپنی صلاحیتوں کو جو کچھ بھی انسان کو ملا اور کچھ لوگ اس کو سلسل سمارنے میں لگے رہتے ہیں اچھی باتیں اچھی اخلاق اچھی چیزیں سیکھتے چلے جاتے ہیں اس کو ہرا بھرا رکھتے ہیں کہ جیاد رکھیں کہ زمین کا کوئی بھی ٹکڑا پھر گارڈنی کی بسال لے لیجئے ضروری نہیں کہ ہر ایک کے پاس گارڈنی ہو اور کوئی بہت بڑا گارڈن ہو اس سے مراد کوئی بھی چھوٹی سی کیاری کوئی چیز جو عام طور پر گھروں میں تھوڑا سا حصہ کچھ نہ کچھ بچ جاتا ہے یا نئی بھی گھروں میں تو کہیں پر بھی اس کو آپ ذہن میں رکھی ہے اتنے ہمارے سڑکوں کے آس پاس بہت سے کچھی زمینیں ہیں بحیثیت قوم ہی دیکھ لیجئے کہ ہم ان سب جگہوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں چینیز کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی چھوٹا سا حصہ بھی وہ خالی نہیں چھوڑتے وہاں بھی کوئی نہ کوئی سبزیاں اگا لیں گے کچھ نہ کچھ کریں گے ہمارے ہمسائے میں اسلامباد میں چینیز رہتے تھے تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی کیاریوں میں پھول بول نہیں سبزیاں سب اگائی میں تھی اور عجیب و غریب قسم کی سبزیاں جو عام ترپیان نہیں ہوتی تو انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ بزار میں تو یہ چیز ملتی نہیں تو بجائے واویلا کرنے کے رونا دونا مچانے کہ کیوں نہ اپنی گارڈن میں لگانے کے تجربہ کیا جائے اور اگا لیں انہوں نے اللہ نے تو یہ زمین ہمیں استعمال کے لیے دی ہے اس دنیا میں کچھ کرنے کے لیے دیا ہے چاہیں تو ہم اس کی مسلسل نشنما کرتے رہیں اس میں نئی نئی چیزیں لگاتے رہیں کیونکہ زمین کے ساتھ بھی ہی ہوتا کہ آپ ایک فصل اگاتے ہیں پھر وہ ختم ہو جاتی پھر دوسری اگاتے ہیں پھر تیسری اگاتے ہیں یا ہر تھوڑ ارسے کے بعد آپ اس کی کانٹ شانٹ کرتے ہیں کوئی بھی پودہ ایسا نہیں کہ جس کو آپ ایک دفعہ لگا کے غافل ہو جائیں اگر آپ لگا کے غافل ہو جائیں گے تو اس کے اندر وہ نکھار اور خوبصورتی اور وہ رونک نہیں ہوگی جو ہونی چاہیے اس لیے کچھ اس میں سے نکال رہا اور کچھ یعنی مسلسل کچھ کرنے میں مصروف ہے مسلسل صفائی میں مصروف ہے کیونکہ اگر میں اس کو لفظ صفائی بولوں نا تسکیہ کا یا زکاة کا تو وہ نہیں بات بن جی صفائی کا مطلب ہر چیز کی صفائی ہٹا دو سب کچھ یہ نہیں ہے مقصد زکاة میں صفائی بھی ہے اور کچھ ہوگانا بھی ضروری ہے صرف آپ نے آئیسولیٹ ہو کے کہیں بیٹھ نہیں جانا کہ ہم تو سب دنیا کے جنجٹوں سے آزاد ہو گئے نہیں یہ کافی نہیں مسلسل کچھ اپنے اندر سکلز ڈیولپ کرتے رہیں کچھ اپنے آپ کو سکھاتے رہیں اچھی عادات پیدا کرتے رہیں اور پھر یاد رکھئے جو اچھی چیز ہم پیدا کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد پھر ہمیں بھولنے لگتی ہے پھر اس کو دوبارہ طرح تازہ کرنے کی ضرورت ہوتی یعنی وہ لگے رہتے ہیں فائلون اب آپ دیکھیں کہ اگرچہ یہ سارے فائل کسی کہنا مؤمنون خاشعون معردون فائلون اس میں فعل کا سیگہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ کرتے ہیں یا فائلون بھی ہو سکتا تھا لیکن فائلون میں ایک طرح سے استمرار بھی آتا ہے بس کر رہے ہیں کر رہے ہیں کر رہے ہیں واللذینہم لززکاة فائلون کیے جا رہے ہیں لگے رہتے ہیں اس کام میں تاکہ وہ فصل کٹ لیں یعنی انسان کو اپنے آپ کو بنانے سمارنے اور کچھ بن جانے کا شوق ہوتا ہے لیکن عموماً یہ شوق صرف ظاہریت تک رہ جاتا ہے ہمارا اچھا لباس ہو بالوں کی کٹنگ اچھی ہو پھلا اچھا ہو پھلا اچھا لیکن جو حقیقت میں اندر کی علائشیں ہیں یا اندر جو گھن لگے ہوئے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں جاتی اور جب تک اندر کھوکلا ہے تو اوپر کی آرائش اور زبائش آپ کو زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی وہ وقتی ہوگی جیسے میک اپ سے آپ وقتی طور پر تو خوبصورت لگ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی صحت حقیقی معنی میں اچھی اور آپ انرجیٹک ہیں تو میک اپ کے بغیر بھی آپ بہت اچھے لگیں گے ان اٹینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ� جو حصے چھپانے چاہیے ان کو چھپا کے رکھتے ہیں اوریاں لباس نہیں پہنتے کہ لباس پہن کے بھی ننگے نظر آتے ہوں اور دوسری بات یہ کہ اپنی عزت و عصمت کی اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے ہیں اپنی شہوانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا جن کے مالک ہیں ان کے دائیں ہاتھ یعنی لونڈی پس بے شک وہ اس معاملے میں ملامت نہیں کیے جائیں گے یہاں پر وہ لائق ملامت نہیں یعنی وہاں اگر اپنی خواہشات کا اظہار کریں تو اس پر ملامت نہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیکشل ڈیزائرز کی تسکین کے صرف دو ہی مقامات ہیں اور آج کے دور میں تو صرف بیوی ہے اس کے علاوہ جو بھی اور طریقے ہیں وہ درست نہیں دنیا میں جنسی تعلقات یا سیکشل ریلیشنشپس جو ہیں ان میں بہت افرات و تفریت پائی جاتی ہے ایک نظریہ تو یہ ہے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے اگر آپ نیک انسان بننا چاہتے ہیں اور پاکیزہ انسان بننا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کا زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے یا اس کا تصور بھی نہیں ذہن میں لانا چاہیے اس کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے اور اپنے خیالات کو اس طرح پاکیزہ بنانا چاہیے کہ ایسی کوئی خواہش دل میں باقی ہی نہ رہے ایسی نفس کشی ہو ایسا اپنے آپ کو مارا جائے کہ ایسا کوئی خیال تک دل میں نہ آئے یہ سب غیر فطری ہے یہ ایکسٹریمزم ہے اسلام میں ایسی پاکیزگی نفس کا کوئی تصور نہیں اسلام نے اس رویے کو عبادت نہیں بتایا دوسری ایکسٹریم دنیا میں کیا پائی جاتی ہے کہ کسی بھی روک ٹوک اور کسی بھی پابندی کے بغیر بس آزادانہ ملا پا لیکن اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی جہاں رہبانیت کو پسند نہیں کیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام وہاں ایسی آزادی کی بھی اجازت نہیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِبْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ جس نے اس کے علاوہ کوئی اور چیز تلاش کی فَأُلَاِكَهُمُ الْعَادُونَ تو وہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے گا تو دراصل وہ زیادتی کرے گا کچھ اور چاہنے میں پھر کیا آتا ہے یعنی اس کے علاوہ یعنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے علاوہ کوئی بھی اور طریقہ وہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں اس میں زنا بھی آتا ہے لیواتت آتی ہے یا ماسٹر بیشن یعنی کوئی بھی شہوت رانی کے طریقے جو فطری طریقے سے ہٹ کر ہوں ان سب کے بارے میں کیا فرمائے فَأُلَاِكَهُمُ الْعَادُونَ یہ حد سے بڑے ہوئے لوگ ہیں یہ زیادتی کرنے والے ہیں تو ان فطری خواہشات کی تکمیل کے لیے تسکین کے لیے صرف نکاح کا طریقہ ہی جائز رکھا گیا اور نکاح سے مراد ایسا نکاح جو عورت کو بسانے کے لیے کیا جائے جس سے ایک خاندان کو وجود ملائے جائے یعنی نکاح کا مقصد محض شہوت رانی نہیں نکاح کا مقصد صرف چند ڈیزائرز کی تکمیل نہیں بلکہ نکاح کا مقصد ایک خاندان کی تشکیل بھی ہے عورت کو ایک تحفظ فراہم کرنا بھی ہے اس میں عورت کی اجازت ضروری ہے اس کا ولی موجود ہونا چاہیے نکاح کے لیے نکاح کا اعلان ہونا چاہیے کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے اس کے محر مقرر ہونا چاہیے محر ادا ہونا چاہیے اور جو نکاح ان شرائط کو پورا نہ کرے وہ پھر نکاح نہیں اسی لیے وقتی طور پر نکاح کر کے محض اپنی ایک خواہش پوری کر کے پھر انسان چھوڑ دے تو اس کی اجازت نہیں اسی طرح حلالہ کرنے اور کرانے والے کو ملون قرار دیا گیا پھر اسی طرح نکاح شغار جائز نہیں شغار ہوتا ہے مثلا ایک شخص اپنی بہن کا نکاح کسی مرد سے کر دے اور بدلے میں اس کی بہن کو اپنے نکاح میں لے آئے اور دونوں عورتوں کا حق محر مار دیا جائے یعنی عورت کے بدلے میں عورت کا تبادلہ کر لیا جائے لیکن عورت کے حصے میں کچھ نہ آئے تو یہ طریقہ بھی درست نہیں خیر یہ تو ایک الگ باب ہے نکاح کے تفصیلات میں اس وقت جانے کا موقع نہیں ہے لیکن چونکہ یہاں پر نکاح ہی کو ایک ذریعہ تسکین قرار دیا گیا اس لیے موقع کی مناسبت سے تھوڑی سی بات کرنا ضروری تھا اب آپ دیکھیں کہ ایک انسان کا دین صرف نماز پڑھنے سے مکمل نہیں ہوتا صرف تسکیہ نفسی کافی نہیں بلکہ جنسی معاملات میں اعتدال بہت ضروری ہے اس میں ناجائز امور سے بچنا ضروری ہے حرام سے بچنا ضروری ہے غلط طریقوں سے بچنا ضروری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس معاملے میں کوئی افراد تفریت انسان کی ساری عبادات کو ضائع کر دینے والا ہو اور پھر آپ دیکھیں کہ اسلام نے اس معاملے میں بھی تعلیم دی ہے کہ شوہر اور بیوی کا تعلق بھی کیسا ہو اس میں بھی ناجائز اور غیر فطری طریقوں سے منع کیا گیا ہے نکاح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا ہے نکاح عبادت ہے یعنی جائز طریقے پر خواہشات کی تکمیل عبادت ہے ایک صحابی نے پوچھا کہ عبادت ان کو حیرانی ہوئی تو آپ نے فرمایا ہاں اگر کوئی شخص حرام طریقے سے ایسا کرے تو وہ گناہ ہے اور اگر حلال اور جائز طریقے سے کیا تو وہ عبادت ہے وہ سندیدہ ہے کیونکہ یہ جذبات بھی اللہ نے بندے کے اندر رکھے ہیں اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے اہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں امانات امانت نہیں امانات واحد نہیں جمع امانتیں اور امانتوں سے مراد ہر وہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا معاشرے کی طرف سے یا کسی انسان کی طرف سے کسی شخص کے سپرد کی گئی ہو اور امانت کے لغوی معنوں میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کی ذمہ داری کسی شخص نے اٹھائی ہو اور اس پر اعتماد اور بھروسہ کیا گیا ہو اور اس کی کئی قسمیں ہو سکتی نہیں کسی بھی چیز کی ذمہ داری اٹھا لینا اور امانت کا روٹ بھی امن ہی ہے یعنی اس پر امن کرتے ہوئے یا اعتماد کرتے ہوئے اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو وہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہو یا کوئی چیز اس کے حوالے کی گئی ہو اب آپ دیکھیں اس کی جو دیفنیشن ہے یعنی اللہ کی طرف سے جو ذمہ داریاں ہم پر آئید ہوتی ہو ان کو آسن طریقے سے نبھانا اور بندے جو بندوں پر ڈالیں ان کو بھی نبھانا لیکن ہمارے ہاں امانت کا ایک بڑا ہی محدود تصور ہے کہ امانت شاید کیا ہے کہ کوئی آپ کے پاس آ کر اپنی قیمتی چیز رہے